جڑے بادشاہ دا آج دن منائی بیٹھے ہو قصیدہ سنوانا امام جافر صادق علیہ السلام دے شاہن بسم اللہ بیاسب اللہ مولا حسین بادشاہ دے بہت بڑے مداخان بہت اچھے انسان اچھے مداخان مولا نظر بات محفوظ فرماوے ہیں ایسے بادشاہ دے نا دی ایک نیاز بکڑی یہ باوی رجب نو مومنہ دے گھرئے جن اس دی این دی عائیٰ نہوں دو طرح براب بچڑے ہیں کونڈے یہ خاند sextہ Server کونڈے پکڑے ہیں پچھلے کافی دنوں تیوی اکبار آنے بھیاری سال کہ خبر شروع ہو گئی جویہ نیاز نہیں پکڑی دے کسیہ دی مراہ دے خوشی مناندے مجھوش نہیں یہ سوال ہے ہی آیئی علمان ا القانہ 결نہ دے türنا کے اسی جنڈے جیون میں دے خوش کوئی نہیں انہیں مرنے سانو کیڑے خوشی ہو کچھ ہے نیاز کیوں پہنے ہو نیاز پکامل مقصد کی ہے اسے ہے سادے کے آل محمد سے نسبت اسے ہے سادے کے آل محمد سے نسبت یہ ساتھ لے کے جب امتیاز چلتی ہے کسی کے مرنے کی یہ کوئی خوشی نہیں یہ تو بے نیاز کے دارکی نیاز جلتی ہے بسم اللہ زندگیہ ہونے سلوات پڑھا محمد وعالی محمد پچھلے براہ کوشش کرو ایک اچھی سلوات پسی پڑھ لو داکہ میرے داکہ واز آ جاوے ہیں ایک سوڑا سیاد امام جنب پاک قرآن کلام جنب پاک قرآن کلام ایک سوڑا سیاد امام ایک سوڑا سیاد امام جنب پاک قرآن کلام ایک سوڑا سیاد امام پچھلے براہ کوشش کرو ایک سوڑا سیاد امام ایک سوڑا سیاد امام ایک سوڑا سیاد امام جنب پاک قرآن کلام ایک سوڑا سیاد امام شیر پڑھنا پہ کوئی تشریح نہیں دسامنا چاندہ ساڑا چھوڑا امام کیلئے ازدان مالک کیلئے شانہ مالک کیلئے فضلتان مالک شیر میں پڑھنا اصاب سچائیے تھوڑیاں زل کیا چلو تھوڑا جا دس آجائے ایک مولا دا ملانگ مولا دا بار گاہ چاہیا ہے مولا دا دروازش کھلو مولا دا نالا کسیدہ پڑھے سبندیاں پوچھے اتریفہ کرنا پہ اوکیڑی ہیں شانہ دا مالک میرے مولا دا پاس اشارہ کار کے آدھا ہے میرے پیر دی جا کے تشائیے میرے پیر دی جا کے تشائیے اندہ کولت فیل سچائیے رب وکری عزت بڑھائیے اتہہو رام اللہ کا تمامے اندہ آن کے کرن سلامے اندہ جاپر سادک نامے بسم اللہ کرام بسم اللہ بزرگان زندگی یو بے دوڑی آب آدھ رہو چاند بندے ٹردوے میرے چھمے امام دے سامنے آکے پوچھتے ہیں مولا پوچھنا چاہتے ہیں امام کینو آدھے ہیں اوہ سچائی اپنے جاتے ہوتا ہے کہ سارے کوئی پندہ پندہ امام بنے آباد آیا ایک مسئلہ دے پچھو ایک امام نسدہ پچھو سو امام تیار کھلوتا ہوتا ہوتا ہے مولا توڑی سچی زبان چھو سننا چاہتے ہیں امام کینو آدھے ہیں میرے مولا دی آواز ہے یہ سامنے کھڑے پہاڑ امام اشارہ کرے اپنے جگہ چھوڑ کے ٹھوڑ پہوے بھئے جان میرے مولا انہ مومنہ نے سوال جواب دتا ہے اُدھو پہاڑ اپنے جگہ چھوڑ کے ٹھوڑ پہ آئے میرے مولا پہاڑ دے پاس مولا تیاری quality یہ پہاڑ میں تنہا آکھ ہے تو کوئی نہیں ٹھوڑ پہا ہو مہتنہ مومنہ نے سوال جواب دتا ہے تنہا آکھ ہے کیا بات ہے زندگیوں ہمیں بسم اللہ کرا آباد رہو شعر پورا سننا ہے میرے مولا جڑھو نے سوال کیتا ہے وصل پہاڑ چواز آئیے تُو ساہاں پہلے بھمائیے تُو ساہاں پہلے بھمائیے میں کو ہو گیا حکم خودائیے ہونے ٹور پہ امر الائیے جڑا مل حکم ایمان میں چھوڑ دیتے آرام توڑا جا فرساد کے نام بسم اللہ کرا آباد رہو میرے تو بعد تائید کریسین بھئی آسف رضا اچھا میرے مولا تے دربار جو ہور بندے آئے ان آکھا سوال کیتا مولا ہے ہم نے جڑا جنگا لے نہیں دے پہنگ کو پرانی لاش پہیے بڑے ارسلی لاش پہیے مولا پوچھنا چاہتے ہیں مولا اس کیاڑا گناہ کیتا ہے جو سزا لیندہ پہ آئے کوئی اٹھا بٹھا مجرے میں جڑا حال جنگا لے پہیے پرانی لاش پہیے کون مجرے میں کون گناہ گار ہے میرے مولا ٹور پہن لاش دپا سے اشارہ کشتا ہے تیرے چھویں امام دیواز آئیے اے بغزی علید سزا ہے اے بغزی علید سزا ہے اے تش مریا لے ابا اس پہ ناراض خدا ہے ان لاش رکھ سریاں میں اندہ وے کھین لوگ انجا میں میڈا جا فرساد کا نام ہے بسم اللہ یارزا